اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نحن نقص عليک احسن المجد ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے جب یوسف نے اتنے والد سے کہا کہ اببہ میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چریں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہم نے یہ کہا کہ تم لوگ غلیل بندر بن جاؤ تو پوری قوم بندر بنا دی گئے ان کے چہرے مسخ کر دئیے گئے جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ مسخ کیا تھا کہ میں دکان میں بیٹا رہوں گا روزی چل کر میرے پاس آئے گی نمات پڑھنے کے لئے چلا گیا تو پسٹمر آئے گا واپس چلا جائے گا میری روزی داؤں پر لگ جائے گی اگر یہ عقیدہ ہو کہ روزی کا تعلق زمین سے نیبل کے آسمان سے ہے تو کبھی وہ ایسے حرکت نہ کرے اگر آپ کو اللہ علم نہ دیتا تو آپ کو ان تمام چیزوں کا علم نہ ہوتا یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ نبی کو جو غیب کا علم ہے وہ نہ تو علم غیب ذاتی ہے نہ علم غیب عطائی ہے بلکہ علم غیب اطلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطلع دینے کی وجہ سے اور لَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ أَبُورُمْ مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَقُوبَ قَزَاهَا وَإِنَّهُ لَذُ عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آبَا إِلَيْهِ أَخَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے دوسری بار اپنے گیارہ بیٹوں کو پہلی بار دس گئے تھے دوسری بار بینی امین ساتھ میں ہیں جب جانے لگے تو حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اے میرے بچو جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا یہاں زبان کا ایک نکتہ پہلے بتا دو زبان کا نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی فصیل کے یا کسی مکان کے کئی دروازے ہوں تو کئی کے لیے متعددہ بھی آتا ہے تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متعددہ کسی مکان کے متعدد دروازے ہیں ان متعدد دروازوں سے داخل ہونا یہ متفرق کیوں لائے گیا جواب اس کا یہ ہے کہ متعدد اور متفرق میں ایک باریک فرق ہے متعدد میں صرف یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی مکان کے ایک سے زائد دروازے ہیں مگر متفرق میں ایک اور مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے کہ کئی دروازے ہیں اور دور دور دروازوں سے داخل ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ متفرق میں تعداد کے ساتھ ساتھ دوری کا بھی مفہوم ہے مثلا دو دروازے اگر آس پاس ہیں تو سب آس پاس کے دروازوں سے بھی داخل نہیں ہونا کچھ لوگ ایک دروازے سے جائیں اور کچھ لوگ دور جو دروازہ ہے اس سے جائیں یہ زبان کا نکتہ ہے یہ ترکیب جو حضرتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتائی کہ یہ تدبیر اختیار کرنا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک باپ باپ کے احساس کا تقاضہ تھا جو اس نے پورا کیا بقیہ اگر کوئی آفت آنی مقدر ہوتی تو یہ تدبیر اس آفت کو ہٹا نہیں سکتی تھی باپ کے مَا كَانَ يُغْنِي عَنُهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْئِنِ اللَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَبَا اس کے بعد کا جملہ اور بہت دلچسپ ہے وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّا اَكْسَرَنَا سِلَى عَلَمُونَ اور یہ تدبیر جو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بتائی در حقیقت یہ اس علم کی بنا پر تھا جو علم اللہ تعالی نے حضرتِ یعقوب کو دیا تھا اور وہ علم کیا تھا کہ التوقی لا يُنَا فِي التوقل کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توقل کے منافع نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تدبیر تقدیر کے اندر داخل ہے یہ علم حضرتِ یعقوب علیہ السلام رکھتے تھے اسی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو تدبیر اختیار کرنے کی تاقید کی اس حقیقت سے اکثر لوگ ناواقف ہیں اب یہاں رکھ کر کے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا بعض لوگ تو تقدیر کو ایک فضول چیز اور ایک واہمہ سمجھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب سے اور دھرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا مادہ پرست ہوتے ہیں مذہب بیزار ہوتے ہیں اور صرف دنیا ہی ان کے پیشے نظر ہوتی ہے مثلاً ایک مادہ پرست ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے اوپر پیسے خرچ کیے میں نے راتوں کی نید حرام کی بہت محنت کی اس کے بعد میں ڈاکٹر بنا تو یہ جو میرا ڈاکٹری کا اہدہ ہے یا ڈاکٹری کی ڈگری ہے یہ تو میری محنت کا سمرہ ہے میری محنت کا پھل ہے اس میں اللہ اور تقدیر کہاں سے آگے ایک تاجر ہے اس کی تجارت کافی وسیع ہو جاتی ہے اگر وہ دنیا دار ہے مذہب بیزار ہے اور ادھرمی ہے تو وہ یہی کہے گا کہ تجارت کی میری یہ ترقید اور حقیقت میری رات دن کی محنت اور مسلسل تگو دو کا نتیجہ ہے اس میں اللہ اور تقدیر کہاں سے ہاں ٹپکے اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک کلام کے جواب میں قارون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے تجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے تو جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اس طرح تو بھی لوگوں کے اوپر احسان کر گویا یہ دولت جو تجھے ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کا احسان ہے تو اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو اب تجھے بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے تو اس کا جواب کیا تھا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ إِنْدِي یہ جو مجھے دولت ملی ہے یہ میرے پاس جو علم ہے اس علم کے نتیجے میں ملی ہے قَالَ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ إِنْدِي میرے پاس جو علم ہے تجارت کا پیسہ کمانے کا اس علم کی وجہ سے میں نے یہ دولت کمائی ہے اس میں اللہ کا کوئی فضل و کرم شامل نہیں ہے اور نہ تقدیر کا اس میں کوئی دخل ہے تو تدبیر کو تقدیر میں شامل نہ کرنا درحقیقت آدمی کے مادہ پرست ہونے کی اور مذہب بیزار ہونے کی اور ادھرمی ہونے کی دلیل ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو کہ تقدیر ایک فضول چیز ہے تقدیر ایک واہمہ ہے جو کچھ ملتا ہے آدمی کی تدبیر کا نتیجہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ تو تقدیر کو ایک واہمہ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ تدبیر ہی کو سمجھ کر کے تقدیر کو واہمہ قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ تقدیر ہی کو سب کو سمجھ کر تدبیر کو تقدیر کے دائرے سے خارج کر کے آپ آج بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوگا ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ ہمیں مل کر رہے گا اب تدبیر کرنے کی کیا ضرورت ہے گویا اس میں دو سٹینڈز اور دو موقف ہمارے سامنے آتے ہیں ایک وہ جو تدبیر ہی کو سب کچھ مانتے ہیں اور تقدیر کو ایک فضول چیز اور واہمہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ تقدیر ہی کو سب کچھ مان کر کے اپاہیج بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت یعقوب کی تحسین کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ علم ہماری طرف سے دیا گیا تھا یعقوب کو جس علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو تدبیر اختیار کرنے کی تاقید کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انت توقی لا ینافی توقل کی تدبیر اختیار کرنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توقل کے منافی نہیں ایک صحابی ہے وہ نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاتھ جاتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو کیا اس سے تقدیر بدل جاتی ہے یا تقدیر کے اوپر اس کا کچھ اثر پڑتا ہے ارے بھئے ہم بیمار ہوئے اب ڈاکٹروں کے پاتھ جا رہے ہیں اگر تقدیر میں لکھا ہوگا کہ شفا مل جائے گی تو ڈاکٹروں کے پاتھ جانا بیکار ہے تو اے اللہ کے رسول جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاتھ جاتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تو کیا اس سے تقدیر کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے آپ نے فرما یہ من قدر اللہ یہ تدبیر اختیار کرنا بیماری کے علاج کے لئے ڈاکٹروں کے پاتھ جانا یہ بھی قدر الہی میں سے ہے اس کا مطلب تدبیر تقدیر مداخل ہے آدمی تقدیر سے تدبیر کو تدبیر کو تقدیر سے الگ نہ کرے دونوں لازم ملزم تدبیر اختیار کرے اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے جو ہونا ہوگا وہ ہوگا لیکن تدبیر اختیار کرنا یہ ضروری ہے اسی کا نام توقل ہے اور جس کے بارے میں کہا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ اس حقیقت سے اکثر لوگ لائے لیں بعض لوگ تدبیری کو سب کو سمجھ لیتے ہیں اور بعض لوگ تقدیری کو سب کو سمجھ کر کے آپ آج بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب گیارہ بھائی مصر میں داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام تو انتظار میں تھے آدمیوں کو متعین کر دیا کہ ان گیارہوں آدمیوں میں سے وہ جو چھوٹا لڑکا ہے اس کو میرے پاس میرے محل میں لے آنا حضرت بن یمین کو جب حضرت عیسف علیہ السلام کے پاس خلوت میں لائے گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو بلے نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ مصر کے کرتا ہے دھرتا ہے آپ عزیز مصر ہیں کہا کہ نہیں عزیز مصر تو تم ہوں ہی میں تیرا بھائی ہوں انی یا ناہک میں تیرا بھائی ہوں اب بتائیے ایک بھائی کو اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل کر کے کتنی مسررت کا احساس ہوا ہوگا اور یہ جان کر کے کہ میرا بھائی جو بچھڑ گیا تھا آج مصر کا عزیز ہے مصر کا کرتا دھرتا ہے ایک بھائی تو کتنی خوشی حاصل ہی ہوگی اس کے بعد حضرت عیسف علیہ السلام اپنا تعارف کرانے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں فلا تب تیس بھی ما کام یا ملون بھائی کے کرتوتوں پر اب تو آزردہ خاطر مت ہو قبیدہ خاطر مت ہو رنجیدہ مت ہو وہ دور گزر چکا تکلیفوں کا دور گزر چکا بھائیوں کے کرتوتوں سے جو تکلیف ہیں ہم دونوں کو پہنچیں اب ان تکلیفوں کا خاتمہ ہو چکا ہے وہ دور گزر چکا اب ہم ان کے کرتوتوں سے محفوظ ہیں اور ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے اس جملے میں بھی فرمایا گیا فلا تب تیس تو آزردہ خاطر مت ہو بھائیوں کے کرتوتوں سے اور یہ جملہ کرینا ہے اس بات کا کہ یہی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیمین سے کہہ دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے پاس ہی رک جائے اس کے لیے میں ایک تدبیر اختیار کروں گا اور حضرت بنیمین کو اس تدبیر سے آگاہ کر دیا تھا اور حضرت بنیمین اس پر راضی بھی ہو گئے تھے اس لیے کہ جبرن باہر کے کسی آدمی کو اپنے شہر میں روکنا یہ مصر کے قانون کے خلاف تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام خود اس قانون کے پابند تھے وہ خود قانون نہیں توڑنا چاہتے تھے وہ خود مصر کے قانون کے پابند تھے اور مصر کے قانون کی عزت کرتے تھے اور مصر کے قانون میں یہ تھا کہ باہر کے کسی آدمی کو جبرن نہیں روکا جا سکتا تھا تو آپ نے بنیمین سے یہ کہہ دیا کہ مصر کا قانون تو تجھے روکنی کی ہاں اجازت نہیں دے سکتا لیکن میں کوئی ایسی ترکیب اختیار کروں گا وہ ترکیب انہوں نے بتا دی کہ مجھے کس ترکیب سے تجھے روکنا ہے اور تو میرے پاس اس تدبیر کی وجہ سے ترکیب کی وجہ سے رک جائے گا یہ فلا تب تیس کا کرینہ بتا رہا ہے کہ وہ تدبیر آپ نے حضرت بنیمین کے گوش گزار کر دی ہوگی اور حضرت بنیمین اس پر راضی بھی ہو گئے تھے تدبیر کیا تھی بتایا گیا گیا حضرت بنیمین کو روکنی کی فلمہ جہزہم بجہازہم جعل السقائط فی رحلی اخی جب سامان تیار ہو گیا اونٹوں پر غلہ لوڈ کر دیا گیا تو حضرت بنیمین کے خورجی میں کجاوے میں بادشاہ کا جو سونی کا پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا اب گیاروں اونٹوں کے اوپر سامان لد گیا بھائی وہاں سے رمانہ ہو گئے بنیمین بھی ساتھ میں مصر سے آگے جا کر ایک گاؤں میں جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک منادی کو ایک اعلان کرنے والے کو اپنے اعتماد میں لے کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور آپ ہی کے اشارے پر وہ آدمی ان کا تعاقب پرتا ہوا آگے بڑھا یہ لوگ ایک گاؤں کے پاس پہنچ گئے تھے کہا اے رک جاؤ اے قافلے والو رکو تم لوگ چور ہو اب بتائیے تم سب کے زب چور ہو اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے سے اس اعلانی نے کہا تو در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے کہا تو ایک آدمی چور نہیں ہے تو اس کو چور کہنا کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے تو ڈائریکٹ یہ کیوں کہا گیا کہ تم چور ہو در حقیقت یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چور تو تھے ہی اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے بتائیے ایک بوڑھے باپ کے نورِ چشم کو ایک باپ کے دل کی دھڑکن کو اس کی ایک محبوب شے کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کو بہلا فسلا کر کے دھوکے سے فریب سے حاصل کر کے جنگل میں لے جانا اور اسے وہاں کونے میں پھیک کر کے واپس آ کر کے باپ سے یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے درحقیقت ایک آدمی کی چیز کو لے جا کر کے زائے کر کے آنا اور یہ کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے کسی آدمی کی چیز کو فرید سے حاصل کر کے جان پوچھ کر کے لے جا کر کے کہیں پر پھیک دینا زائے کر دینا اسے چوری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اعلانی سے کہا تھا کہ یہی کہنا کہ تم لوگ چور ہو اور درحقیقت یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے اور اس طریقے کا توریہ جائز ہے جس میں دو معانی کا احتمال ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانے لگے ساتھ میں حضرت ابوبکر ہے کوئی آدمی ملتا کہ بھئی آپ کون بولے میں فلا تو یہ کون ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے کہ ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی مکہ والوں کو خبر کر دیتا کہ محمد اس راستے سے گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابوبکر یہ کہتے تھے ہوا حادی یہدین سبی یہ میرے گائیڈ ہیں یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب بتائیے نام نہیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گائیڈ ہیں یہ میرے رہبر ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب راستے کا دو مطلب ہوا ایک تو یہ راستہ دکھا رہے ہیں اور ایک دین کا راستہ دکھا رہے ہیں دونوں مطلب ہے تو اسی طریقے سے انکم لسارے قون میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم لوگ چور ہو کوئی چیز تم نے چورا لی ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بوڑھے باپ کو بہلا خسلا کر کے بوڑھے باپ کی ایک محبوب چیز کو حاصل کر کے جنگل میں لے جا کر کے دھینک دینا جان پوچھ کر کے ضائع کر دینا اور باپ سے آ کر کے یہ کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا در حقیقت یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے یہ قسم کا توریہ تھا اور انکم لسارے قون کا جملہ مبنی برصداقت ہے مبنی برحقیقت ہے اس میں قطعہ جھوٹ نہیں یہ بڑے حیران ہوئے کہنے لے گئے ارے بھائی کیا گم ہو گیا ہے اور کس کو چور کہہ رہے ہو کہا کہ تم ہی لوگوں کو ہم چور کہہ رہے ہیں اور کیا گم کر دیا ہے ہم نے کہنے لے گئے بادشاہ کا سونے کا جو پیالہ ہے پینے کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا ہے جس سے بعد میں غلہ وغیرہ نہ پا جاتا ہے وہ گم ہو گیا ہے اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں ولی من جاب ہی حملو بائیر وانا بھی زائیم جس کے پاس یہ پیالہ نکلا وہ تو مجرم ہے ہی ساتھ ساتھ جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو انعام میں ایک اونٹ غلہ دیا جائے گا ایک بارے شطر انعام دیا جائے گا اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ گم شدہ چیزوں کے اوپر انعامات کا اعلان کرنا جائز ہے اسی طرح اسی طرح اسطحاری مجرموں کے اوپر انعامات کا اعلان کرنا یہ بھی جائز ہے جیسے حکومت یہ اعلان کرے کہ فلا آدمی مجرم ہے جو اس کا پتہ بتائے گا اس کو ایک لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا تو اسطحاری مجرموں کے اوپر اعلانات کا اعلان کرنا اور اس پر انعام رکھنا یہ جائز ہے گم شدہ چیزوں پر بھی انعامات کا اعلان جائز ہے کہ میری فلا چیز گم ہو گئی ہے اس فون کے اوپر اگر مجھے کوئی اس چیز کا پتہ بتائے گا تو اسے پان سو روپیہ یہ ایک ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا تو گم شدہ چیزوں کے اوپر انعامات کا اعلان اشتہاری مجرموں کے اوپر انعامات کا اعلان جائز ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَعِیْرِمْ ایک بارے شتر اسے انعام دیا جائے گا جو اس پیالے کا پتہ بتائے ایک نقطہ اور معلوم ہوا وَعَنَا بِهِ زَعِيمُ میں تو حکومت کا ایک اہلکار ہوں حکوم دینے والا کوئی اور ہے لیکن میں اس کی زمانت لیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے وقالت کر سکتا ہے مثلا ولی بیٹھا ہوا ہو لڑکی کی شادی ہے ولی اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تم ایجاب و قبول کا جو یہ پورا معاملہ ہے تم ڈیل کرو تو کسی کو اگر موکل بنا دیتا ہے تو موکل جو ہوتا ہے وہ اصل آدمی کے منزلے میں مانا جاتا ہے تو اس نے یہ بھی کہا کہ وَعَنَا بِهِ زَعِيمُ میں اس کی زمانت لیتا ہوں اور میں اس معاملے میں پوری دیانتداری کے ساتھ ان آمات کا جو اعلان ہوا ہے وہ میں دلاؤں گا قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئِنَا لِنُسْتِدَ فِي لَرْدُ مَا كُنَّ سَارِقِينَ تَاللَّا جب بولا جاتا ہے تو اس میں قسم بھی ہوتی اور تاجب بھی ہوتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں وَمَا كُنَّ سَارِقِينَ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زمین میں فساد نہ کرے زمین میں فساد کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چوری کرنا شراب پی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا ڈاکہ زنی کرنا ریپ کرنا کسی عورت کو چھیڑنا کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا یہ ساری کی ساری چیزیں فساد فی الارض ہیں اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فساد فی الارض سے دور رہنا چاہیے وَمَا كُنَّ لِنُفْصِدَ فِي الْأَرْضِ زمین میں ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے وَمَا كُنَّ سَارِقِينَ اور ہم لوگ چور بھی نہیں ہیں اچھا کہا کہ اچھا اگر وہ سامان وہ چیز تمہارے پاس مل گئی تو قَالُو فَمَا جَزَاؤُهُواِنْ كُنْتُمْ قَادِبِينَ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے اور وہ برطن وہ پیالہ سونے کا تمہارے پاس برامد ہوا تمہارے پاس سے نکلا تو اس کی سزا کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود موجود ہیں اور انہوں نے بھائیوں کے سامنے دو باتیں رکھی کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگوں کے پاس یہ سامان برامد ہوا تو مصر کا قانون مانوگے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون مانوگے شریعت ابراہیمیہ کے مطابق فیصلہ ہوگا یا مصر کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اس لیے کی چوری کی سزا سنت ابراہیمی میں یا شریعت ابراہیمی میں ایک سال سارک کو چور کو غلام بنا لینا تھا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو شریعت ابراہیمیہ میں ایک قانون تھا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ ایک سال تک جس کی چیز اس نے چورائی ہے وہ اس کا غلام بنا رہے اور مصر کا قانون یہ تھا کہ سارک کا جرم اگر ثابت ہو جائے اور چیز اس کے پاس سے برامد ہو جائے تو اس چیز کا دگنا تاوان اس کے اوپر لگایا جائے اس چیز کی دگنی قیمت اس سے وصول کر کے اسے چھوڑ دیا جائے گویا اس سامان کی دگنی قیمت دے کر کے لے کر کے آدمی کو چھوڑ دیا جاتا تھا یہ مصر کا قانون تھا مگر شریعت ابراہیمی کا قانون یہ تھا کہ چور کو ایک سال تک غلام بنا لیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ اگر وہ سامان تم میں سے کسی کے پاس نکلا تو بتاؤ مصر کے قانون پر عمل کرو گے یا تم جہاں سے آئے ہو اس شہر کے وہاں کے قانون پر عمل کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے یہاں کے قانون پر عمل کریں گے ایک نکتہ یہ ملا کہ مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے قوانین بھی پڑھنے ضروری ہیں جیسے مسلم لاز جو ہیں شریعت کے جو قوانین ہیں وہ تو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے ہی دوسرے لوگوں کے بھی کیا قوانین ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں لائرز بھی ہونے چاہیے اکلا بھی ہونے چاہیے باقادہ باقالت پڑھنی چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین لائر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین آئیس آفیسس ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین انجینئر ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین اوکلا ہونے چاہیے یہاں یہ بتایا گیا کہ بھئی تم لوگ کس قانون کے اوپر عمل کروگے مصر کے قانون پر تم عمل کروگے یا تم جہاں سے آئے وہاں کے قانون پر عمل کروگے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں مسلمان اسلامی قوانین سے متعارفوں ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے قوانین سے بھی واقفیت حاصل کرے لائر بنے ہمارے ہاتھ بہترین جزت ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ بہترین لائرس ہونا چاہیے کیا کتاب ہے سبحان اللہ قربان جاؤں ایک ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے کہا کہ ٹھیک ہے تلاشی لے لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام آگے آئے کہا کہ چک کرو اب ان کو تو معلوم ہی تھا کہ یہ پیالہ ہے کہاں تو پہلے بنیمین کا کجاوہ چیک نہیں کیا گیا دوسرے بھائیوں کے کجاوے پہلے چیک کیے گئے آخر میں بنیمین کا کجاوہ جب چیک کیا گیا تو وہ سوائے ملک بادشاہ کا جو سونے کا پیالہ تھا وہ وہاں ملا اللہ فرماتا ہے کہ ذا لیے کہ کدنا لی یوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی اس کا مطلب یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی ورنہ ان کی زبان سے یہ نکل سکتا تھا نہیں بھائی مصر کے قانون پر ہی عمل کریں گے تو مصر کا قانون یہ تھا کہ بھائی ڈبل پیسہ دے دو جو چیز تمہارے پاس سے برامد ہوئی ہو اس کے بعد اپنے بھائی کو لے جاؤ لیکن یہ تدبیر اللہ کی طرف سے تھی کہ یوسف چاہتے تھے کہ میرا بھائی میرے پاس ٹھیرے فوراں انہوں نے یہ کہہ دیا زبان سے یہ نکل گیا کہ ہم اپنے ہاں جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ چاہتے ہیں کہا گے ٹھیک ہے تو شریعت ابراہیمی کے مطابق ایک سال چور کو غلام بنا لیا جائے اب یہ بھائی تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا قدالک کدنا لیوسف ما کان لیا خدا اخاو فی دین الملک اللہ انشاءاللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل لزی علم انعلیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے بس اسی کا نام علم ہے اس کے آگے علم کا کوئی درجہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کوئے کے میڑک ہیں تالا آپ کی مچھلیاں ہیں انہوں نے سمندر نہیں دیکھا ہے علم تو ایک بہرے ناپیدا کنار ہے وفوق کل لزی علم انعلیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے بعض لوگ اپنے علم ہی کو کافی سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی چیز کو علم نہیں سمجھتے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ کوئے کے میڑک ہیں ان کو معلوم نہیں کہ حقیقی علم کیا ہوتا ہے وفوق کل لزی علم انعلیم اب جب سامان برامد ہو گیا تو بھائی سب بھونچکے رہ گئے باپ سے تو اہد کر کے آئے ہیں کہ بھائی کو ساتھ ملائیں گے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا اب ایک سال کے لیے یہ بھائی غلام بنا لیا جائے گا اب ان کے دلوں میں جو حسد تھا وہ اب حقد بن گیا جانتے ہیں آدمی دی میں کسی کے خلاف حسد رکھے حسد کا مطلب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں آدمی نے اللہ اللہ نے کسی آدمی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو کوئی آدمی اس نعمت کے زوال کی تمنہ کرے تو اس کو حسد بولتے ہیں حسد کہتے ہیں اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے اور آدمی یہ تمنہ کرے کہ وہ نعمت اسے چھن جائے تو زوالِ نعمت کی تمنہ کسی شخص سے that is called حسد اس کو حسد کہتے ہیں اور کینا کہتے ہیں کسی آدمی سے خامخہ دل میں بغض رکھنا نفرت رکھنا یہ بھی کوئی آدمی ہے تو یہ بھائیوں کا جو حسد تھا اب حقد میں بدل گیا کینے میں بدل گیا قالو اے عزیز مصر اس نے اگر چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا حضرت یوسف وہاں کھڑے ہیں کہا کہ اے عزیز مصر اس کا ایک بھائی اور بھی تھا ایک ماں کے ہیں اور ماں نے ان کو کوئی اچھی تربیت دی نہیں تھی اس نے جو چوری کی ہے یہ اچھے سنسکار ماں کی طرف سے نہ ملنے کی وجہ سے ہیں اس نے جو چوری کی کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف وہ بھی بہت بڑا چور تھا قالو این یسرق فقد سرک آخل لہو من قبل اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا یوسف نام تھا فاصر رہا یوسف فی نفس ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چھبتی ہوئی بات کو ایک صاف کھلے الزام کو اپنے دل میں چھپا لیا ورنہ کھال کھجوا لیتے تھے اس سے ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ قدرت رکھتے ہوئے قادر ہوتے ہوئے کسی کو ماف کر دینا یہ حلم کہلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے بندے کے بہت سارے گناہوں کو دیکھتا ہے بہت ساری نادانیوں کو دیکھتا ہے بہت ساری کوتاہیوں کو دیکھتا ہے لیکن کوتاہیوں پر فوراں گریفت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ حلیم ہے قادر ہوتے ہوئے بھی بندے کو ماف کر دیتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ قادر ہونے کے بعد بھی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو اگر تم ماف کر دو تو یہ حلم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حلیم تھے اور حلم کسے کہتے ہیں کسی آدمی کے اوپر قابو پا کر کے اسے ماف کر دینا یہ اخلاق کا اور ایتھکس کا ایک بہت عالی درجہ ہے اپنے دل ہی میں چھپا کر رہے گا ورنہ کھال کھنچوا لیتے فاصر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدیحالہم اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا بات کو چھپا گئے بس دل میں اتنا کہا قالا انتم شرم مکانا دل میں یہ کہا کہ تم لوگ کتنے گرے ہوئے ہو بس دل انتم شرم مکانا تمہارا مرتبہ کتنا برا ہے تم کتنے گرے ہوئے آدمی ہو کہ ایک معصوم کے اوپر چوری کی تحمت لگا رہے ہو یہ انہوں نے دل میں کہا قالا انتم شرم مکانا تم کتنے گرے ہوئے لوگ ہو یہ اس کا رییکشن تھا ای یسرک ای یسرک اگر اس نے چوری کیے تو اس کا رییکشن تھا انتم شرم مکانا تم بہت گرے ہوئے آدمی ہو اور دوسرا جملہ جو تھا کہ اس نے چوری کی تو کیا ہوا یہ تو چور ہے ہی اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا اس کا رییکشن تھا واللہ آلم بی ماتصفون جو تم متصف کر رہے ہو نا چوری کی صفت کے ساتھ متصف کر رہے ہو بڑے بھائی کو یوسف کو اللہ زیادہ جانتا ہے واللہ آلم بی ماتصفون گویا کہ یہ دو رییکشنز ہیں اور ایک رییکشن کو جو ہے انہوں نے انتم شرم مکانا اپنے دل میں کہہ دیا اور واللہ آلم بی ماتصفون یہ دوسرا رییکشن ہے جس کو اس جملے سے انہوں نے جو ہے اپنے دل میں اس کو رکھا بیان کیا اب دیکھا کہ بات تھس گئی ہے اور یہ بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا ایک سال کے لئے غلام بنا لیا گیا تو اب منس سجامت پر اتر آئے اس لیے کہ اب یہاں طاقت سے تو کام نہیں بن سکتا تھا قوت سے تو کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے کہ حکومت سے تو ٹکرا نہیں سکتے تھے تو منس سجامت پر اتر آئے اور کہا یا ایوہ العزیز انہ لہو ابن شیخن کبیرن اس کو چھوڑ دیجئے اس کا ایک بوڑھا باپ ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہو انہ لہو ابن شیخن کبیرن اس کا ایک بوڑھا باپ ہے ایک سبب بیان کیا انہوں نے کہ شاید منس سجامت کریں اور بوڑھے باپ کا حوالہ دیں شاید چھوڑ دیں کہا کہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے آپ چھوڑ دیجئے اس کی جگہ ہمیں ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بہت اچھا آدمی پا رہے ہیں انہ نراک من المحسنین اس کو چھوڑ دیجئے بوڑھا باپ ہے بہت محبت کرتا مر جائے گا اس کے بنا ہم میں سے کسی ایک آدمی کو اپنے پاس رکھ لیجئے حضرت نے فرمایا جس کے پاس سامان ملا ہے اس کو غلام بنایا جائے گا کہ اس کی جگہ کسی دوسرے کو یہ تو ایسے ہوا کہ جرم کرے کوئی سزا کسی کو دی جائے پتہ یہ چلا کہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے ایسا کرنا عدل کے خلاف ہے کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے پہلی بات تو یہ کہ جس شخص کے اوپر الزام لگایا گیا ملزم اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ عدل ہے لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے انہوں نے یہی کہا قَالَ مَعَذَ اللَّهُ اَنَّا خُدَ اِلَّا مَوَجَدْنَا مَتَانَا عِنْدَا ارے جس کے پاس سامان نکلا ہے اس کو ہم غلام بنائیں گے چور کو غلام بنائیں گے چور کی جگہ پر کسی معصوم کو کسی بے قصور کو ہم کیسے غلام بنا سکتے ہیں کیسے سزا دے سکتے ہیں یہ تو ایسے ہوا کہ جرم کرے کوئی سزا کسی کو ملے قصور کرے کوئی اور سزا کسی کو دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ عدل کے خلافہ اِنَّا اِذَ اللَّهَ ظَالِمُونَ یہ تو ظلم ہوا تب تو ہم ظالم چھہ رہیں گے اسی کا نام ظلم ہے کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے اس کو کہتے ہیں ظلم اِنَّا اِذَ اللَّ ظَالِمُونَ فَلَمَّا سْتَيْأَسُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّ جب سب مایوس ہو گئے کہ اب بھائی کے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایک طرف ہٹ کر کے دھیرے دھیرے بات کرنے لگے نَجِيَّ چھپکے چھپکے سرگوشی کرنے لگے بات کرنے لگے تو بڑا بھائی بولنے لگا روبیل یا یہودہ جن کا نام ہے بڑے نے کہا اَلَمْ تَعْلَمُوا النَّابَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف ارے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے اب ایسے کیسے جائیں گے باپ سے تم لوگوں نے اہد نہیں کیا ہے کہ بھائی کو لے کر لوٹیں گے اور اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کے ساتھ زادتی کر چکے ہو اب یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ ایک زخم تو باپ کو دے ہی چکے ہو اب یہ دوسرا زخم دے رہے ہو اور تم اہد کر کے آئے ہو فَلَمْ مَسْتَعْئَسُ مِنُوا خَلَصُ نَجِيَا جب بنی امین سے وہ مایوس ہو گئے یا حضرت یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ بنی امین کو چھوڑیں گے نہیں تو ایک طرف ہٹ کر کے سرگوشی کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے اس مسئلے کا کیا حال ہے تو بڑے بھائی نے یہ کہا ارے بھائی یہ سوچو کہ اگر بنی امین ساتھ نہیں گئے تو ہمارے باپ کا کیا ہوگا اور تم لوگ کن سے آہت کر کے آئے ہو کہ ہم لے کر کے آئیں گے بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہو اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں زادتی کر چکے ہو تو بھائی تم لوگ جاناتا ہو تو چلے جاؤ میں تو نہیں جاؤں گا میں تو نہیں جاؤں گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تمام بھائیوں میں تھوڑی بہت محبت یا تھوڑا بہت میلان یوسف اور بنی امین کی طرف بڑے بھائی کا تھا اور بڑے بھائی ہوتے بھی ہیں بڑا ہونے کی وجہ سے اپنے بڑپن کی وجہ سے کیسا بھی ہو چھوٹے بھائیوں سے محبت رکھتے ہی ہیں بہرحال دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بڑے بھائی کے دل میں تھوڑی مقدار محبت کی تھی اس نے کہا کہ تمہیں جانا ہو تو جاؤ فلن اب رحال ارد حتی یادن لی ابھی یحکم اللہ علی و اخر میں اپنے باپ کو مو نہیں دکھا سکتا یہاں تک کہ بنی امین کو میں یہاں سے لے جاؤں یا میرے والد حکم دے کوئی یا اللہ تبارک و تعالی کوئی فاصلہ کرے گویا دو باتیں انہوں نے کہی کہ میں عرض مصر سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ کوئی فاصلہ نہ کرے وہ ہوا خیر الحاکمین اور اللہ بہتر فاصلہ کرنے والا ہے یہاں ایک نکتہ یہ ملا کہ آدمی کی سوچ ہمیسا پوزیٹیو ہونی چاہیے نیگیٹیو نہیں ہونی چاہیے یہ نکتہ ہے بھائی ایک سال کے لیے غلام بنا لیا گیا لیکن اب بھی امید ہے کہ شاید کوئی ترقیب ایسی نکل آئے جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائیو کو اپنے ساتھ لے جائے سکیں یہ نکتہ ہے کہ مسلمانوں کی سوچ ہمیشہ پوزیٹیو ہونی چاہیے نیگیٹیو سوچ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسی کا نام امید ہے اگر آدمی پوزیٹیو سوچ نہیں رکھے گا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا نیگیٹیو سوچ کے لیے بنا کر دیا گیا آدمی پوزیٹیو رہنے چاہیے نیگیٹیو نہیں تو ہماری سوچ کیسی رہنے چاہیے پوزیٹیو نہ کی نیگیٹیو اور کیوں نہ ہو کہ اسی کا نام امید ہے اور امید پر تو دنیا قائم ہے ہم حقیقہ نلی ابی او یحکم اللہ علی وہ وقر الحاکمی ہاں تم لوگ جاؤ ارجعو الہابی کو تم لوگ جاؤ فقولو بول دینا اببا سے یا آبانا ان ابنک سرق تمہارے بیٹے نے چوری کیے اور شریعت ابراہیمی کے مطابق اسے غلام بنا لیا جائے وما شہدنا اللہ بمعالمنا ہم کو جو معلوم مات حاصل ہوئی ہیں اس کی بینا پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں بینی امین کو چوری کرتے ہوئے ہم نے بینی امین کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کی بنا پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کی چونکہ پیالہ اس کے خورجی سے اس کے کجاوے سے برامت ہوا ہے تو یہ اس علم کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیٹے نے تمہارے چوری کی ہے اما کننا لیل غیب حافظی لیکن ہم غیب کے محافظ نہیں ہیں ہم غیب کا علم نہیں ہے اس نے چورایا یا پیالہ کیسے آیا چونکہ ہم نے بینی امین کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا لہذا ہم اپنی معلومات کی بنا پر تو گواہی دے سکتے ہیں کہ چوری کا سامان اس کے پاس سے برامت ہوا چوری اس نے کی کہ کہ نہیں کی اس کا ہمیں علم نہیں ہے اسی وجہ سے قانون میں آئی وٹنس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کیا تم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ایک ہے سامان کسی کے پاس سے برامت ہونا ایک ہے چوری کرتے ہوئے یا وہ عمل کرتے ہوئے دیکھنا آئی وٹنس کی قانون میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آنکھوں ستنے دیکھا ہم آئی وٹنس تو نہیں ہیں معلومات کی بنا پر ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں اما کنہ لیلغی بے حافظین ہم غیب کے محافظ نہیں اللہ کے کتنی عجیب وغریب بات ہیں سب اللہ ہے سب قانون ہے یہ اور میں تو کہتا ہوں قرآن حکیم کو نئے سرے سے غور کیا جائے آج کل کے زمانی کے اعتبار سے تو خدا کی قسم یہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں علم الاولین اور آخرین بند ہے وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافظین معلومات کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا نہیں آئی ویٹنس تو ہم نہیں وَسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي قُنَّا فِيهَا وَالْعِيرُ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيهَا اور جس گاؤں تک ہم پہنچ چکے تھے وہاں سے ہم کو لوٹا کر مصر لے آیا گیا وہاں گاؤں والوں سے بھی پوچھ لیجئے ہمارے ساتھ کافلے میں جو لوگ شامل تھے ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے بھئے ہم نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا نہ ہم نے چوری کی کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ ہم سچے ہیں ایک عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کوئے میں ڈال کر کے واپس آئے تو وَلَوْكُنَّا صَوَدِقِينَ کہا ہم نے اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن یہاں بینی امین کو کھو رہے ہیں وہ تو وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ کہہ رہا ہے اس کا مطلب وَلَوْكُنَّا صَوَدِقِينَ میں جھوٹ کا شائبہ تھا لیکن وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے یہ قولِ جازم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے تو کچھ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ وہ جملہ خود بخش شہادت دیتا ہے کہ یہاں بھی جھوٹ بولا ہے اور ایک بہترین لائر اس کے اوپر جڑھ کر کے اس کے جھوٹ کی کلائی کھول سکتا ہے کیا قانون ہے سوان اللہ پہلے کہہ رہے ہیں وَلَوْكُنَّا وَلَوْكُنَّا صَوَدِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ بے شک ہم سچے ہیں اس کا مطلب حضرتِ یوسف کو جب وہ لوگ کوئے میں ڈال کر کے آئے اور یہ کہنے لگے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو جو جملہ انہوں نے استعمال کیا وَلَوْكُنَّا صَوَدِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں کوئی بہترین لائر جرح کر کے ان کے جھوٹ کی کلائی کھول سکتا تھا لیکن یہاں وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ اس کا مطلب ہم لوگ سچے ہیں جرح کے بعد بھی ہم وہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب لوگ کو بہت باریکی سے پڑھنا چاہیے جرح کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور بہت دیپ میں جانا چاہیے لوگ وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيَا وَلَعِيرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيَا وَإِنَّا لَسْوَدِقُونَ فرم بلک سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ کہا قَالَ بَلْ سَوَّدَتْ لَكُم تمہارے نفس نے ایک معاملہ کر لیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل پہلے بھی صبر جمیل کے بارے میں میں نے کہا تھا اب بھی صبر جمیل ہے اَسَلْلَا هُوَا يَا تِيَنِ بِهِمْ جَمِيعا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو ایک ساتھ لے آئے دیکھئے حضرت عیقب علیہ السلام کی سوچ دیکھئے پوزیٹیو ہے ایک نبی کی سوچ کیسی پوزیٹیو ہے بیٹا گم ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں لیکن امید اب بھی باقی ہے تو امید باقی رہنی چاہیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے تباہ کار ہے دل اور امید باقی ہے اجڑ گیا ہے یہ گھر اور چراغ جلتا ہے تو امید کا چراغ دل میں جلتے رہنا چاہیے سوچ کتنی پوزیٹیو ہے مجھے اللہ کی ساتھ سے یہ امید ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ لائے گا اصلا اللہ و یاتین عبیم جمعیہ انہوہوالعلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اللہ کی یہ صفت بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی مسیبت آنے پر جزا وہ فضا کرتا ہے اور مخلوق سے شکوا کرتا ہے اس کا یعقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو میری حالت کے بارے میں علم نہیں ہے وہ یا اللہ کی صفت علم کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ جو مسیبت میرے اوپر آئی ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا اور اللہ پر میرے بارے میں علم نہیں ہے تو جو مسیبت آئے آدمی کو اس پر صبر جمیل اختیار کرنا چاہیے مخلوق سے شکوا کرنا جزا فضا کرنا در حقیقت اللہ کی صفت علم پر اعتراض ہے اور اللہ کی صفت حکمت کے اوپر اعتراض ہے کوئی بھی مسیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہیے لیکن اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر کے لوگ صرف ان آزمائشوں اور پریشانیوں ہوئی کو دیکھ کر اللہ کی علم کے اوپر اللہ کی صفات کے اوپر اعتراض کرنے لگتا ہے ایسے لوگوں کی سوچ پوزیٹیب نہیں ہوتی نیگیٹیب ہوتی اب ایک غم تو تھا ہی غم قدیم اس کے ساتھ یہ غم جدید مل گیا کر کے ایک بیٹا تو غم ہوا ہی تھا یہ دوسرا بیٹا بھی آن سے نکل گیا غدو غم ہو گئے ایک بوڑے باپ نے کیسے برداشت کیا ہو گئے کلیجہ پھڑ جائے کلیجہ پھڑ جائے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ ان سے الگ ہٹ کر ایک کونی میں چلے گئے وَقَالَ يَا أَصَفَ عَلَى يُوسُفْ ہائے میرے يُوسف اب دیکھو گم ہوئے ہیں بن یمین لیکن کہہ رہے ہیں يَا أَصَفَ عَلَى يُوسفْ یہ چھوٹے بیٹے کے غم گم ہو جانے پر وہ جو پرانا غم تھا وہ نئے سرے سے تازہ ہو گیا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَصَفَ عَلَى يُوسفْ ہائے میرے يُوسفْ تو کہا ہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ قَزِيمِ اور ان کی آنکھیں غم سے روتے روتے پتھرا گئی تھی سفید ہو گئی تھی بچون میں کسی کی بیٹی گم ہو جائے کسی دب بیٹا گم ہو جائے برسوں اس کی خبر نہ ملے اس علمناک حادثے کا جو احساس ہے یہ احساس اسی کو ہو سکتا ہے جس نے اپنی تیاری چیز گم کی ہو وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ غم سے روتے روتے آنکھیں پتھرا گئی تھی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی وہ ہوا قضیم اور وہ اپنے غم کو اپنے سینے میں گھوٹے ہوئے تھے یہ بتاؤ کہ آدمی کو کوئی غم پہنچے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے اور جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں تو پھر اس کے غم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر کر سکتا ہوں یہ واردات ہیں یہ جذبات ہیں اور جذبات کو لفظوں کا جامع نہیں پہنا جا سکتا وَتَبَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْصَفَ عَلَى يُوسفُ وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ وہو قضیم کہ ایک بیٹا تو گیا ہی تھا دوسرا بیٹا بھی چلا گیا اور غم ہے کہ اندر ہی اندر گھٹا ہوا ہے جس طریقے سے کسی مشکیزے میں پانی رکھ کر کے اس کا موہ بند کر دیا جائے اور مشکیزے سے پانی نہ گیرے وہ پورا پانی مشکیزے میں بھرا ہوا ہو ایک ہے آنکھوں سے آنکھوں کا نکل جانا جس سے دل کا بوچ ہلکا ہو جائے غم ہلکا ہو جائے ایک ہے غم دل میں جاگزی ہو جائے اور آنکھوں سے سوک جائے بتائیے ایسے آدمی کے غم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے قرآن حکیم کے اندازے بیان پر قربان جائیے یہ سچ مچ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَاسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُمْ بِنَ الْحُزْرِ وَهُوَ قَزِيمٌ روتے روتے آنکھیں پتھر آگئی تھی آنکھیں سفید ہو گئی تھی ایک نہیں دونوں عَيْنَاهُ ان کی دونوں آنکھیں اور غم اندر اندر گھٹ بھی رہا تھا اور ایک بات بولو آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ دل کا ترجمان ہوتی ہیں نہیں دل کے جذبوں کا ترجمان کون آنکھیں اور یہ آنکھیں بڑی عجیب ہوتی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی جذبیں ہیں تمام کا اظہار آنکھ سے کیا جا سکتا ہے غصہ پیار سوچ کہری سوچ اور آنکھ مارنا نہیں بولتے یعنی جتنے بھی جذبات ہیں جتنے بھی عواطف ہیں یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ اس آنکھ سے دل کے تمام جذبوں کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب دل کے تمام جذبات دل کے تمام آواطف کی سچی ترجمان آنکھیں ہوتی ہیں اور آنسو کتنے قسم کے ہوتے ہیں میں بتا نہیں سکتا اس پر میرا ایک پورا بیان ہے کہ رونا دس قسم کا ہوتا ہے آنسو دس قسم کا ہوتے ہیں وہ کیسے شاید یہاں ہو لے لیجئے گا تو صرف ہم آنکھوں پر بحث کر رہے ہیں جی دل میں جذبات گھوٹ رہے ہیں آنکھیں اس کی ترجمانی نہ کر سکیں آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو غم سوا ہو جاتا ہے آپ بس یوسف کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں اپنی جان آپ کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ بھائی یوسف کے کہہ رہے ہیں یوسف کا ذکر آنے پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر تو یہ ہے کہ آدمی جزا فضا نہ کرے شکایت نہ کرے یہ تو شکایت کر رہے ہیں اور شکایت اگر ہو تو صبر نہیں ہوتا ایک نکتہ یاد رکھو کہ اگر آدمی مسیبت آنے پر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نازل ہو جائے کوئی تکلیف آ جائے اور اگر آدمی مخلوق سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر نہیں ہے اور یہ تو شکایت کر رہے ہیں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے نہیں ایک ہے شکایت علی الخلق اور ایک ہے شکایت علی اللہ اگر آدمی مسیبت پر اللہ سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے ہاں مخلوق سے اگر شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو شکایت کر رہے ہیں اپنے غموں کی اللہ سے کر رہے ہیں نہ کی مخلوق سے وہی بات کہی جارہی ہے قَالَ اِنَّمَا أَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ میں اللہ سے اپنے غم کی شکایت کر رہا ہوں گوئے اللہ سے اگر کوئی اپنے غم کی شکایت کرے تو یہ صبر کے منافع نہیں ہے ہاں اگر مخلوق سے شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے خلاف ہے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعَلَى تَعْلَمُونَ اور اللہ کی طرف سے میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کے خواف سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام مرے نہیں ہے کہیں زندہ ہیں این اور خیریت سے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا تھا وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ لیکن کہا ہے کم ملے گا یہ غم بہرحال ان کو تھا کہا کہ اے میرے بچوں اے میرے بچوں یوسف کو ڈھونڈو اس کے بھائی کو ڈھونڈو ایک ہے تحسس ہے ایک ہے تجسس تجسس کی ممانعت ہے اور تحسس کی اجازت ہے تحسس کہتے ہیں کسی خیر کی تلاش کرنا اور تجسس کہتے ہیں کسی بڑی چیز کو تلاش کرنا کسی آدمی کے عیب کو تلاش کرنا یہ تجسس ہے اور کسی خیر کی چیز کو تلاش کرنا یہ تحسس ہے لہذا تحسس کی اجازت ہے مگر تجسس کی اجازت نہیں ہے یا بنید حبو فتحسسو میوسو وغاقی جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی بن یمین کو ڈھونڈو لاؤ وَلَا تَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اللَّهِ رَحْمَتِ سَمَائِوسُ نَهُ اِنَّهُ لَا يَيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ارے جو اللہ کو نہیں مانتے وہی صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں دیکھو بہت سارے لوگ جو مذہب بیزار ہوتے ہیں اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو خودکشی کر لیتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نقصان کے بعد انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے عطا کیا تھا دوبارہ بھی دے سکتا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی میں وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا انجام ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے یہ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی رحمت سے وہیں مایوس ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اب پھر بھائی آئے دوبارہ مصر آئے یہ کیسے آ رہے ہیں یہ اتنا فاصلات ہے کر کے بار بار جانتے ہیں کنان حبرون جہاں ان کا مقام ہے جہاں ان کا گاؤں ہے وہاں سے تقریباً اسی فرسخ کے فاصلے پر مصر ہے اسی فرسخ بولے تو ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے ایک فرسخ تین میل کا اب اگر اسی فرسخ ہے تو اس اعتبار سے کتنے میل کا فاصلہ یہ لوگ تے کر رہے ہیں یہ پھر جا رہے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فِرْ آئے حضرت عیسو علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے ساری حیکڑی ہوا ہو گئی اب آئے اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس ابھی پہچان نہیں رہے ہیں بڑی آجزی بڑی انکساری کے ساتھ جس سے یہ پتا چلا کہ ان کے دلوں سے حقد ختم ہو چکا ہے حسد کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اپنے عمل کے اوپر نادم ہیں ان کے اس قول سے پتا چلتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَزُّرُ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے ہم یہ تھوڑی پونجی لے کر کے آئے ہیں جو ناکارہ پونجی ہے تو یہ آپ لے لیجئے اور پھر سے ہمیں غلّہ دے دیجئے ہمارے اوپر صدقہ کیجئے اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی حالت سنی اور بھائیوں کی یہ آجزی دیکھی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائیوں کو اپنے کیے پر ندامت ہے پشتاوا ہے پشیمانی ہے تو ان کا دل پگھل گیا اور ان کا دل اندر سے تڑپ اٹھا اور فوراں تمام بھائیوں کو بلایا اور یہاں یہ احساس کرنے کے بعد کی بھائی پشیمہ ہو چکے اپنے عمال کے اوپر اور ان کی یہ آجزی دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلیجہ دہل اٹھا فوراں بھائیوں سے کہا قَالَحَ الْعَلِمْتُمْ اب دیکھو سسپنس کیا ہے سسپنس کہانی کا قَالَحَ الْعَلِمْتُمْ کیا تمہیں معلوم ہے اب بھائی چونکے کیا معلوم ہے کچھ چیز کے بارے میں یوسف پوچھ رہے ہیں معلوم مَا فَالْتُمْ اور چونکے جو تم نے کیا تھا پہلے پوچھ رہے ہیں حَلْعَلِمْتُمْ کیا تمہیں علم ہے کیا بھائی کیا پوچھنا چاہتا ہے کچھ چیز کا علم مَا فَالْتُمْ وہ وَاٹْ يُوْ دِدْ جو تم نے کیا تھا ہاں کیا تھا کس کے ساتھ بھی یوسف اب دیکھو دو جملوں میں سسپنس ہے اس کے بعد اصل حقیقت ظاہر کر دی گئی حَلْعَلِمْتُمْ کہا تم نے جا رہا کیا مَا فَالْتُمْ جو تم نے کیا ہرے کیا کیا تھا کس کے ساتھ بھی یوسف یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تھا کیا تمہیں معلوم ہے واقعی ہے اس کے بھائی کے ساتھ اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونْ جَبْ تُمْ جَاهِلْتَے جاہِل کا مطلب یہ نہیں جو پڑھا لکھانا ہو جاہِل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر کے گناہ کرنے والا that is called جاہِل پھر سب بولوں جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر کے گناہ کرنے والا آدمی جاہِل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ انجانے میں گناہ کر لے تو جاہِل ہوتا ہے نا جذبات کی رو میں بہ کر کے جان بوجھ کر گناہ کرنے والے آدمی کو جاہِل کہا جاتا ہے ورنہ اگر غلطی سے گناہ کر لے تو وہ تو معفو ان ہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت سے تین چیزیں اٹھا لی گئی ہیں ایک تو خطا بھول جائے دوسرے نسیاں غلطی سے کوئی کام کر لے دوسرے نسیاں کوئی چیز ذہن سے نکل جائے امس تکرہو علیہ اور زبردستی اس سے کوئی کام کرایا جائے تو زبردستی اگر اس سے کوئی کام کرا لیا جائے چاہے وہ کفری کیوں نہ ہو شرکی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر معاخصہ نہیں کرتا تین چیزیں اللہ نے اٹھا لی ہیں تو غلطی سے کوئی کام کر لے تو پہلے ہی سے معفو ان ہو بھول کر کے کوئی کام کر لے تو پہلے سے معفو ان ہو جان بوجھ کر کے جذبات کی روح میں بہ کر کے کوئی آدمی کوئی گناہ کر لے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے انتم جاہلون اس لیے کہ پری پلانڈ سب کچھ انہوں نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جان بوجھ کر کے ارادتاں کیا تھا اختیاری طور پر کیا تھا اب بھائی سمجھ گئے کہ یہ بات ہمارے علاوہ اس کو کیسے معلوم ہوا ڈاؤٹ ہو گیا ان کو قَالُو اَيْنَكَ لَانْتَ يُوسف تم یوسف ہو نا اللہ حُد مر یہ انداز ہے قَالُو اَيْنَكَ لَانْتَ يُوسف یوسف ہو تو قَالَ اَنَا يُوسف وَهَذَ آخِ مَا يُوسف اَنَا يُوسف that is my brother قَالَ اَنَا أَخِي قَالَ اَنَا يُوسف وَهَذَ آخِي مَا يُوسف ہو یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ جس کو کوئے میں ڈال دیا گیا تھا آج عزیز مصر ہے مصر کا کرتا دھرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ کچھ کیسے ہوتا ہے آدمی کچھ کرے نہ اور یہ مل جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا دو چیزیں ضروری ہیں دو چیزیں اختیار کرو آپ ایک تو صبر اور دوسرے تقویٰ ایک جگہ اور فرمایا گیا بہت ساری سادشیں تمہارے خلاف ہو رہی ہیں ہوں گی تو دو کام کرو وَإِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور صبر کرو تو دشمنوں کا کوئی مطر کوئی سادش تمہارا کچھ نہیں بگار سکتی یہ بات انہوں نے کہی کہ تقویٰ اور صبر اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے تو صبر اور تقویٰ کی تصویر نظر آتی ہے تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ آپ کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے لیکن آپ گناہ کے سارے اسباب موجود ہونے کے بعد بھی گناہ سے بھاگتے ہیں اور صبر کیا کہ نہیں کیا انہوں نے جیل میں ڈالا گیا نفسیہ کی طور پر آپ کو پریشان کیا گیا جسمانی طور پر آپ کو پریشان کیا گیا ترہ ترہ سے آپ کو حیرس کیا گیا لیکن آپ نے تقویٰ اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پریشان فرمایا یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لئے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لئے کہ وہ تقویٰ اور صبر اختیار کریں وہ اچھے بنیں اور تکلیفیں آئیں تو ان کے اوپر صبر کریں اللہ تبارک و تعالی کا احسان تمہارا منتظر اب بھائیوں نے اعتراف کر لیا ہم غلطی پر اللہ نے ہمارے اوپر تمہیں ترجیح دیئے اب انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معافی کا اعلان کر دیا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں تمہارے اوپر کوئی پکر نہیں یغفر اللہ لکم اللہ تم کو معاف کر دے وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا تھا اور سن آٹھ ہجری کے اندر دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ دس ہزار صحابے کرام کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ آپ نے فتح کیا اور جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر آئے تو آپ نے اس کے دونوں جیمز کے اوپر یہ جو لکڑی کا جو چوکھٹ بولتے اس کو بازو بازو بولتے بازو اس کو عربی میں ازادہ بولتے ہیں انگریزی میں اس کو جیم بولتے ہیں جی ای ایم بی جیم تو دونوں ازادتوں کو پکڑ کر کے دونوں جیم کو پکڑ کر کے آپ کھڑے ہوئے مکہ کے تمام سربراہ اردہ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے فرمایا حل تروننی فائلن بکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں مکہ والے کتنے ڈھر گئے ہوں گے کہ یہ تو فاتح ہو کر کے آئے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو مکہ والوں نے کہا کہ آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے اس لئے کہ آپ ابن القریم بزرگ بھائی ہیں بزرگ کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا وہی بات میں تم سے کہتا ہوں جو میرے نبی بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں اور آپ خانے کعبہ میں آئے حضرت علی کھڑے ہیں چابی خانے کعبہ کے حضرت علی کے ہاتھ میں ہے اور یہ سمجھ رہے کہ شاید اب کسی اور خاندان کو یہ چابی دے دی جائے گی اور خانے کعبہ کی حفاظت کسی دوسرے خاندان کے ذمہ میں آ جائے گی آپ نے فرمایا کہ عثمار ابن طلحہ کہاں ہیں آئینہ عثمار ابتالہ تھا عثمار ابن طلحہ کہاں ہیں بلائے جائے اس لیے کہ یہ وہی شخص ہیں جو کعبہ کے قلید بردار ہیں کعبہ کی چابی ہمی کے پاس رہتی تھی بلائے گا عثمار ابن طلحہ کہاں ہیں بلائے جائے عثمار ابن طلحہ آئے ڈرتے ڈرتے آپ نے علی سے کہا کہ چابی عثمار ابن طلحہ کے حوالے کر دی جائے اللہ رحم کا ایسا منظر معافی کا ایسا منظر آسمان اور زمین نے بہت کم دیکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس بات کہتے ہیں اب جاؤ دو کام کرو ایک تو یہ کہ میری کمیس لے جاؤ اور دوسرے سب کو لے آؤ یہاں سب گاؤں میں رہ رہے ہیں جہاں کوئی فیسیلٹی نہیں ہے گاؤں سے سب کو لے کر شہر میں آ جاؤ اور اببا کو بول دے نا کہ تمہارا بیٹا عزیزہ مصر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا آج مصر کا کرتا ہے جاؤ تمام اہل و آیال کو لے کر کے ادھر رہا جاؤ پورے خاندان کو لے کر کے یہ اس سوال کا جواب ہے جو یہودیوں نے مشرقین کے باستے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی کہا کہ اس طرح آئی یہ پوری تفصیل بتا دی گئی کہا کہ یہ میری کمیس لے گئی یہ کمیس بھی بڑی عجیب و غریب ہے ایک نکتہ بتاؤں اسی کمیس یوسف سے حضرت یعقوب کے سب سے بڑے غم کی ابتداء ہوئی اور اسی کمیس یوسف ہی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ خوشی ملی زندگی کا سب سے بڑا غم اسی کمیس کو دیکھ کر ملا تھا اور کمیس یوسف ہی سے زندگی کے سب سے بڑی خوشی ملی یہ عجیب و غریب کمیس ہے اندھابو بے کمیس ہی ہاں تھا اور یہی کمیس ہے نا ارے یہی کمیس کا مطلب نہیں کہ وہ کب سے وہی کمیس ہمجھے پاس تھی حضرت یوسف کے بدن سے ٹیچ ہوئی وہ کمیس اسی کمیس کو تو بھائی خون میں ڈوبو کر کے لائے تھے اور حضرت یعقوب نے یہ سمجھے کہ شاید ان کو ختم کر دیا گیا اور بیٹا گم ہو گیا ہے تو سب سے بڑا غم آپ کو ملا کمیس یوسف دیکھ کر کے اور اب کمیس یوسف سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے یہ عجیب و غریب ہے یہ کمیس یوسف اذہبو بھی کمیسی ہادا سالقوہ علا وجہ بھی آتی بصیرہ اس کمیس کو میرے باپ کے چہرے کو اوپر ڈالو گے تو بینائی لوٹ آئے گی سوال یہ ہے کہ یہ بینائی کیسے لوٹی موجزہ ہے ایک پیغمبر کا موجزہ کہہ لیجئے یا جو لوگ سائیکلوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جذبات کی تاثیر مسلم ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس مرحلے کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کسی جذبے سے متاثر ہو کر کے اگر امگلی شل ہے تو امگلی حرکت کرنے لگتی ہے ہاتھ شل ہے تو ہاتھ کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیس کو دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہو اس عجیب و غریب جذبے کی وجہ سے اگر گئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئی ہو تو یہ سائیکولوجی کے خلاف نہیں اور کوئی سے بھی اسے موجزہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے ہی ڈالا گیا کمیس کو آپ کے چہرے کے اوپر بینائی لوٹ آئی اب جیسے یہ لوگ چلے کمیس و عصف لے کر کے یہ تو بات یہاں تک کھوئی کہ کمیس ڈالی گئی تو بینائی لوٹ آئی لیکن جب یہ کافلہ چلا مصر کی طرف کمیس لے کر کے اسی فرسخ کا فاصلہ ہے ادھر سے کمیس لے کر کے یہ کافلہ چلا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یعقوب کے پاس حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں انی لاجد ریحہ یوسفہ مجھے یوسف کی خوشبو معلوم ہو رہی ہے یوسف کی خوشبو معلوم ہے ایک ہے رائحہ اور ایک ہے ریح ریح کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی مقدار میں دور سے آتی ہوئی خوشبو اور رائحہ کم مقدار میں قریب سے آتی ہوئی خوشبو اس کو را یہاں یا ری ہی کہتے ہیں ری کس کو کہتے ہیں دور سے آتی ہوئی زیادہ مقدار میں خوشبو اور را یہاں قریب سے آتی ہوئی تھوڑے مقدار میں خوشبو یہاں ری کا استعمال کیا گیا دور سے زیادہ مقدار میں آتی ہوئی خوشبو اسی میل کے فاصل اسی فرسک کے فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے خوشبو کا حساس ہو گیا اگر تم مجھ پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں خبتی ہو گیا ہوں میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یہ ایک بات بولتا ہوں وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ اپنی اسی پرانی گم رہی میں ہیں آپ اپنی اسی پرانے خبت کے اندر ہیں بس یوسف 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 کیے جا رہے ہیں اب آپ کو یوسف کی خوشبو بھی معلوم ہونے لگی تب تک جب قافلہ پہنچا یہ بڑے بھائی ہیں یہودہ یا بروبیل فرتدہ بصیرہ ان کے چہرے کو پر ڈالا گیا قبیس کو فرتدہ بصیرہ بینہ اللہ اٹھائی حضرت یاقوب کی خوشی کی انتہانہ رہی انہوں لوگوں سے یہ کہا مگر نہیں کہتا تھا کہ جو میں چیز جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم لوگ نہیں جانتا ہے اس کا مطلب نبی کو جتنا بتایا جاتا اتنا ہی جانتا ہے وہ انہی آلم من اللہ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں اس کا مطلب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آسمان کی خبر معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی ہمیں پیٹ کے پیچھے کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ بتاتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے اور جتنا بتاتا ہے اتنا علم ہوتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تم لوگوں کو نہیں ہے ایک اعتراف تو اپنی غلطی کا بھائی کے ساتھ کیا بھائی کے سامنے کیا اور دوسرا اعتراف باپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں بھائی کے سامنے بھی کر رہے ہیں بھائی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا کہا ہم گنے گار ہم خطا کر ہم اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہیں اور باپ کے سامنے آ کر کے بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے کہتے ہیں قَالُوا يَا عَبَانَ اسْتَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے ابباء ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیے ہم خطا کریں پاپ کے سامنے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ غلطی کا اعتراف ہی در حقیقت انسانیت ہے لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے میں یہ بولوں کہ انسانیت اور شیطانیت میں فرق کیا ہے سادھو کون اور شیطان کون انسان کون اور شیطان کون تو جان لینا چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد غلطی پر نادم ہونا اور اللہ سے اس کی معافی مادنا یہ انسانیت ہے اور ایسے انسانیت کو انسان کہتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ڈٹے رہنا اور لوگوں کو اس غلطی کے طرف بلانا در حقیقت یہی شیطانیت ہے جان جائیے کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں اور قرآن نے بتا دیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور شیطانیت کیا ہوتی ہے غلطی کرنے کے بعد آدمی اپنی غلطی پر نادی ہو اللہ سے معافی مادے یہ حضرت آدم کا طریقہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی وہ اپنی غلطی پر پشتائے اللہ سے معافی مادے اللہ نے معاف کر دیا اور شیطان سے غلطی ہوئی وہ اپنی غلطی پر جمع رہا راندے درگاہ ہوا یہ مثال ہے حضرت آدم کی اور شیطان کی کہ انسان کس کو کہتے ہیں اور شیطان کس کو کہتے ہیں اور میں نے کسی فلوسفر کا کوئی قول پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ریپیٹ کرتا ہوں یاد کرو اس جملے کو غلطیوں پر پھر سے بولتا ہوں غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دیئے گئے شیطان سے سرکشی ہوئی راندے درگاہ کر دیا جملہ پھر سے دور آتا ہوں غلطی پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے ایک نکتہ اور یاد رکھیں کہ یہ جو پلاننگ کی تھی انہوں نے یہ پلاننگ تنہائی میں کی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی سننے والا نہیں تھا صرف ایک ذات دیکھ رہی تھی جس کا حوالہ آگے دیا جا رہا ہے کوئی سننے والا نہیں کہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے یوسف کے خلاف یا عقوب کے خلاف اور کوئی سننے والا بھی نہیں دیکھنے والا بھی نہیں لیکن ایک آنکھ برابر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ایک کان برابر سن رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے کسی تنہائی کی جگہ کا انتخاب کرتے تنہائی میں گناہ کرتے نکتہ یاد رکھا جائے یہ لے کر کے آج جاؤ کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے ایسی جگہ انتخاب کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو سنتا نہ ہو ایک قول یاد رکھو کہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے بچ اس لیے کہ وہاں جو جج ہے وہی گواہ بھی ہے روکٹے کھڑے کردینے والی بات ہے تنہائی میں خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے یہ کیسے کتاب ہے خریب کتاب ہے ہم خطاکار ہمارے گناہوں کے معافی مانگی ہم تو معافی مانگیں گے اس سے ایک مطور معلوم ہوا کہ آدمی کسی اچھے آدمی سبھی کہا کرے کہ ہمارے لئے دعا کرتے رہے اللہ میری مصیبتوں کو دور کر دے میری پریشانیوں کو دور کر دے تو خود بھی اللہ سے دعا کرے اور دوسروں سے کہیں گے کہ میری لئے اللہ سے دعا کرو اور غلطی ہو جائے تو غلطی کا اطراف کرو اور سرکشمت بنو انہوں نے فوراں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے استقفار کروں گا کہا کہ تھوڑا بعد میں استقفار کروں گا تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگ کیوں اس لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے جیسے جمعہ کا ایک خاص وقت ہے جمعہ کے اندر ایک گھری ہے جمعہ کے دن میں کہ اگر اس وقت گھری اس گھری میں کوئی آدمی اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے اور رات کے تیسرے پہر میں تحجد جب پڑی جاتی ہے اس وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ابھی نہیں بعد میں میں تمہارے لئے استقفار کروں گا تو اچھا موقع دے صوفہ لگا گیا صوفہ صوفہ آدمی کو کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب اللہ کو کیا مو دکھائیں گے ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے غفور رہیم ہوتا ہے انہو غفور رہیم معاف کرنے والا رحم کرنے والا اب یہ قافلہ وہاں پہنچا بھائی اپنے ماں باپ کو سارے خاندان والوں کو لے کر پہنچے اب ایک منظر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے باہر تمام آیانیں سلطنت کو لے کر کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہیں باپ کا استقبال کر رہے ہیں اپنی ممی کا استقبال کر رہے ہیں بھائیوں کا استقبال کر رہے ہیں محل میں لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تخت لگایا جائے اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں اور بھائیوں کو اسی انداز سے ماں باپ بھائی پھر آیان سلطنت اور اپنا ایک طرف بیڑھ جاتے ہیں اور جب بیڑھتے ہیں تو سارے بھائی سجدے ہیں یہ اس خواب کی تعبیر ہے ورفا بوئی علالعرش وخروع سجدہ اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھایا اور سب سجدے میں گر گئے سجدے کا معاملہ کیا ہے پہلے سجدے تازیمی جائز تھا لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائعبہ تھا تو امت محمدیہ کے اندر اس کو بھی حرام قرار دیا گیا تو کوئی آدمی قیام تازیمی بھی نہیں کر سکتا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کرسو کوئی بھائی اپنے بھائی سے ملے ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی سے ملے تو کیا اس کے لئے جھکے این ہنی لہو یہ جھکنا یہ کیسا ہے این ہنی لہو قال اللہ نہیں تو ایک بھائی اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لئے جھکے وہ لے نہیں جھکنا نہیں اب جب جھکنا نہیں ہے تو سجدہ کے سجدہ تازیمی تھا یہ سر ٹیک کر کے زمین کے اوپر کا سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ تحیہ اور سلام کا ایک انداز ہے ذرا جھک کر کے تھوڑی ایک تازیم کی قسم تھی پہلی شریعہ تو مجائز تھی لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائعبہ تھا امت محمدیہ میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا وَرَفَابُ وَهِعَلَىٰلَىٰشِ وَخَرُّوْلَوْسُ جَدَا وَقَالَ يَابَتِ هَادَا تَعْبِيلُ رُوِيَا اے من قبلی سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہی اس کی تعبیر ہے قَدْ جَالَحَ رَبِّ حَقَّائِ اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ فوراں ہی اس کی تعبیر آ جائے چالیس سال کے بعد یہ تعبیر آ رہی ہے خواب کب دیکھا اور تعبیر کب ہے چالیس سال کے بعد لیکن خواب کی تعبیر اگر وہ سچی ہے تو پوری ضرور ہوتی ہے ہاں ایک وقت لگتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کا اور اللہ کا شکر آدھا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا یہ تو نے کہا تو کنے سے نکالا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو یعنی ایک بھائی اپنے بھائیوں کے کتنی قدر کر رہا ہے کہ شرمندہ نہ ہو تو ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات نہ کہے کہ اس کو کوئی بات یا جائے جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے دیکھیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قوئے سے نکالا اور یہ حقیقت بھی ہے قوئے سے نہ نکالتا تو مجھے میں کیسے پہنچتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا سجن سجن میں جیل محرفہ بہم وَقَدْ أَحْسَنَ بِئِذَا خَرَجِنِ مِنَ السِّجْنِ وَجَا بِكُمِنَ الْبَدْو اور دیہات سے لایا جیل سے نکالا یہ بھی اللہ کا احسان جب نہیں کہا کواں نہیں کہا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو دیہات سے لایا دیہات سے مصر لایا ایک نکتہ یہ ہے کہ دیہات میں فائسلیٹی نہیں ہوتی اور بدو مانے ظاہر آسمان بھی ظاہر رہتا ہے اور اطراف اقناف سب آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں اس وجہ سے دیہات کو بدو کہا جاتا ہے اور اس وقت مصری تحذیب کافی ڈیولپڈ تھی وہاں کا تمدن وہاں کی تحذیب کافی ترقی آفتہ تھی اور وہ لوگ مصر کے باہر جتنے لوگ رہتے تھے ان کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی کوئی قدر ان کی نگاہوں میں نہیں تھی تو یہ بھی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے میرے اوپر کہ وہ مجھے گاؤں سے لایا اور گاؤں سے لایا ہی نہیں بلکہ گاؤں والوں کو دیہات والوں کو جو لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے انہوں نے ہی وہاں کی حکمرانی کے مسئلتِ اجلال کے اوپر بٹھا دیا یہ ہے اللہ کا احسان کہ جو لوگ نفرت کرتے ہوں دیہات والوں سے ایک دیہاتی کو حکمرانہ بنا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسان ہے اس کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے چونک مار دی تھی چونک چونک مارنے کا مطلب ہے دیکھئے یہاں بھی بھائیوں کے اس عمل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف منصوب کر دیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ شیطان نے ایسا کچھ کرایا یہ جو کچھ ہوا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بینی وہ بینی اخواتی ہے سب کچھ شیطان کا کام تھا اِنَّ رَبِّ لَطِیفُ لِّمَاِيْشَا بے شک میرا رب لطیف ہے لطیف کا مطلب باریک جو دکھائی نہ دے باریک بھی ایسی تدبیریں کرنے والا جو بدایر دکھائی نہ دے میں تو کہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتِ لطیف کی تفسیر ہے میں غلط نہیں کہہ رہا یہ پورا کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتِ لطیف کی تفسیر ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اس کی حکمتیں بھی دکھائی نہیں دیتی کہ ایک آدمی کو کونے میں ڈال دیا گیا اور وہ اتنا محزز بن گیا کہ ایک بہت بڑی حکومت کا اپنا بنا دیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتِ لطیف کا ایک منظر ہے اِنَّا رَبِّ لَطِیفُ لِمَائِشَ اِنَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اس کے بات ہے رَبِّ قَدْعَاتَ اِتْنِينَ مِنَ الْمُلْكِ اے اللہ تُو نے مجھے بادشاہت عطا کی وَعَلَّمْ تَنِمِنْ تَعْبِيرِ الْحَادِيثِ تُو نے نبی بنایا تُو نے مجھے بادشاہت عطا کی تُو نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی فاطر السماوات والحر اے آسمان اور زمین کے فاطر ایک نکتہ بتاؤں فاطر مانے پیدا کرنے والا اور خالق مانے بھی پیدا کرنے والا تو یہاں یہ کہا جاتا خالق السماوات والحر زمین اور آسمان کے خالق لیکن فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے کے بعد تراش خراش اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک پتھر کو تراشا نہ جائے تب تک وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جب تک کسی بچے کو تراشا نہ جائے ٹیچر اس کو نہ تراشے وہ ہونہار نہیں بنتا ہونرمند نہیں بنتا لیاقت مند نہیں بنتا اور سونے کو جب تک تپایا نہ جائے تب تک کندل نہیں بنتا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فاطر السماوات والارد ہے کہ یہاں اس صفت کا حوالہ اس لئے دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو مختلف مسائب کے عدوار سے گزار کر کے مرائل سے گزار کر کے ان تو تراشا گیا جب تراشا جاتا ہے کسی کو تب جا کر کے قدر و قیمت ہوتی ہے اس کی اور تب جا کر کے وہ باوقات بنتا ہے سونے کو جب تک تپایا نہ جائے تب تک کندل نہیں بنتا تپایا گیا اس کے بعد کندل منتا فاطر السماوات والارد انتا ولی جی فی الدنیا و لاخرہ میرا رب تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے میرا ولی رہا ہے ولی مانے قریب رہنے والا اسی وجہ سے باپ ولی ہوتا ہے جب تک وہ اجازت نہ دے لڑکی نکا نہیں کر سکتی اپنا خود سے ولی ہے وہ اس کے قریب رہتا ہے اس سے داتا قریب اس کا کون انتا ولی جی فی الدنیا و لاخرہ میرا رب تو میرے ساتھ رہا ہے ہمیشہ اگر تیری نگاہ میرا اوپر نہ ہوتی تیری نگرانی میں نہ ہوتا میں تب تو مزائی ہو جاتا انتا ولی جی فی الدنیا و لاخرہ عام چیزیں علم سے متعلق ہیں اللہ حکومت دے دے کوئی بہت بڑا منصب دے دے یہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو کر کہ مرے اپنی آخرت بنا لے حضرت کے فرما رہے یہ سب کچھ تو نے دیا لیکن میں دعا کرتا توفنی مسلمہ مجھے موت دیرا تو مسلمان ہو کر کے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا سے جب جائے تو اللہ کو موہ بکھانے کے قابل بن کر کے جائے یہ اصل ہے دنیا اصل نہیں آخرت اصل ہے اس لئے کہ دنیا ساٹھ سال پیسٹھ سال ستر سال اسی سال اس کے بعد آدمی اس پر سوچتا نہیں نجانے کیا کیا کرتا رہتا ہے ارے بھئی تم کو زندگی ملی ساٹھ سال پیسٹھ سال ستہ سال اسی سال اس کے بعد مرنے کے بعد اب تم اس لائقی نہیں ہو کہ رب کے سامنے کھڑے ہو سکو ملاقات کے لئے تمہارے پاس مو نہیں ہے تو دنیا کے اندر جو تمہیں ملا جو کچھ وہ تو سب دیکھا ہی گئے تو اصل چیز ہے آخرت کی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب اس وقت ہو سکتی جب آدمی مسلمان ہو کر کے مرے حضرت دعا کر رہے ہیں کہ سب کچھ ملا بادشاہت ملی علم ملا اور علم کیسا ڈاکٹری کے علم سے عظیم انجینئرین کے علم سے عظیم ایک ڈقیق علم انتہائی ادق کہ ایک آدمی خواب بیان کرتا اس کی تعبیر بتا دی جائے بہت عجیب و غریب علم یہ سکھایا نہیں جاتا یہ پڑھایا نہیں جاتا یہ سکھایا پڑھایا جانے والا علم نہیں ہے بڑا عجیب و غریب علم ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہم اسے مسلمان منا کر وفات دینا والحکنی بس صالحین اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا یہ نہیں کہا وجاللی من السالحین اس لئے کہ وجاللی کہتے تو استحقاق دیکھتا کہ میں حق دار ہوں کہ صالحین کے زمرے میں داخل کر دیا الحکنی بس صالحین تیرا فضل ہے تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے جی وہ غریب جملہ ہے کتنی انکساری ہے کتنی خاکساری ہے ایک نبی کس طریقے سے دعا کرتا ہے آج تو کچھ لوگوں کو کسی جماعت سے وابستگی ہو جائے کچھ توحید کے بارے میں چند مسائل جاننے لگے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہم جنتی ہو گئے اور اس پر اترادیں پھرتے ہیں چلو بھئی ہم شرک نہیں کرتے ہم موحید ہیں یہ نبی موحید نہیں تھا دعا کر رہا ہے توفنی مسلم ہے اس کا مطلب انجام تمہارا کیا ہونے والا ہے مسلمان ہو کر مرتے ہو کی نہیں مرتے ہو یہ اصلہ ہے تو اترانہ کس بات پر توفنی مسلم مالک لی بھی صالح دالی کمی نمبائی لگا اب اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب یہ جو قصہ بیان کیا گئے غیب کی خبریں ہیں یہ بھائی جب مشوارہ کر رہے تھے یوسف کے خلاف اور اس واقعے کے جتنی جزیعیات ہیں وہ سب جو آپ نے لوگوں سے بیان کیا در حقیقت یہ سارا معاملہ یہ سارا واقعہ ہمارے بتانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اب سوال کیا گیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے ناصل مصر میں کیسے آئی تمام جزیعیات کے ساتھ ایک امی نے بتا دیا جس نے تاریخ نہیں پڑھی ہے تو اب ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے اب یہ لوگ ایمان نہیں لارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیف پہنچ رہی آپ رنجیدہ ہو رہے تو آپ کو تسلید دی جا رہی ہے کیا امہ اکثر ہونا سی اے ہمارے حبیب آپ کو ان کے ایمان لالانے پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ علم ہونا اور بات ہے لیکن ہدایت ملنا یہ الگ بات ہے علم الگ چیز ہے ہدایت الگ چیز ہے ہدایت اس وقت ملتی ہے جب ہماری توفیق شامل حال ہو حقیقت سامنے آ جانے کے بعد بھی لوگ حقیقت کو نہیں مانتے وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ اُلَا وَحَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور اور آپ تو فری میں یہ سب کام کر رہے ہیں وَمَا تَسَلُمْ عَلَيْهُمْ اِلَاجُوْ اِنْ هُوَا اِلَّهِ ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ یہ تو پورے عالم والوں کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو قبول کرے گا اس کا فائدہ جو نہیں قبول کرے گا اس کا خسارہ اور جہاں تک دلیل کی بات ہے اگر آنکھوں سے دلائل دیکھنا چاہے تو بہت ساری نشانیاں آدمی چلتے پھرتے نشانیاں دیکھ سکتا ہے وَقَائِكِمْ مِنْ آَا اَتِن فِي سَمَا بَاتِوَرْضِيَ مُرُّونَ عَلِيَا وَهُمْا نَحَمْ وَرِزُونَ کہ بہت ساری نشانیاں ایسی رہتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر دلیل ہیں آدمی روز ان سے گزرتا رہتا ہے لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دیتا اس لیے کہ مادیت کی غلازت میں دوبہ ہوا رہتا ہے اس کی نگاہیں مادیت سے آگے نہیں پڑتی وہ کونے کا میڈھک بنا ہوا ہے کونے کے باہر کیا ہے اس سے معلوم نہیں اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے درہتیغت کونے کے میڈھک ہیں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کونے کے باہر کیا ہے میڈھکو کیا معلوم کونے کے کہ سمندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ایمان لاتے ہوئے بھی مشرک ہوتے ہیں کیسے ہیں اگر آدمی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر اللہ کے ساتھ شریکوں کو مانے تو ایمان کے ساتھ شرک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دو سماج دو معاشرے پیش کیے گئے ایک مصری معاشرہ اور ایک شامی معاشرہ مصری معاشرے کے بارے میں پوری تفصیل بتائی گی کتنا متمدن اور کتنا محذب تھا اور کس طریقے کا تھا بےہائی کیسی تھی عورتوں کو کیسا دومینیشن حاصل تھا وغیرہ وغیرہ اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ساری قومیں اس دنیا میں گزری ہیں موقف ایک ہی رہا ہے اور لوگ دو ہی طریقے کے رہے ہیں مومنون قلیلون مکذبون کسیرون یہ قائدہ رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہا ہے کہ ماننے والے تھوڑے رہے ہیں یہ مان لائے مگر تھوڑے مکذبون کسیرون مومنون قلیلون یہ موقف رہا ہے کوئی نبی جب کہی بھیجا جاتا تھا تو دو قسم کے انسان سامنے آتے تھے مومنون قلیلون مومن کی تعداد ہمیشہ کسیرون قلیلون من عبادی شکور مومن ہمیشہ کلیل ہے و مکذبون کسیرون شٹلانے والے ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے تو یہ موقف رہا ہے یہ اسٹینڈ رہا ان لوگوں کا جن کے پاس نبی بھیجا گیا اور قائدہ کیا رہا قائدہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ قائدہ یہ رہا کہ ہم قلیل لوگ جو ہوتے تھے نیک لوگ ان کو تو ہم بچا لیتے تھے مگر مکذبون کو یہ ذابطہ تھا تھوڑے لوگوں نے آپ پر ایمان قبول کیا اور بہت سارے لوگوں نے تقزیب کی فنجی من نشا مومنین کو بچا لیا گیا وَلَا يُرَدُّ بَاسُنَا الْقَوْمِ الْمُجْرِينَ بَقِّيَا جو مکذبون کسیرون تھے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا گیا یہ ذابطہ ہے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی کوئی نبی کہیں بھیجا گیا تو وہ جن کی طرف بھیجا گیا وہاں کے لوگوں کے اسٹینڈ موقف دو طرح کے ایک طبقہ ماننے والا وہ تھوڑی تعداد نہیں مومنون قلیلون دوسرا گروہ مکذبون کسیرون یہ ان کا موقف دوسرے گروہ کا یہ تو ہوا اسٹینڈ اور موقف ان لوگوں کا جن کی طرف ہم بھیجے گئے اور قائدہ کیا رہا قائدہ یہ رہا کہ مومنون قلیلون کو بچا دیا گیا اور مکذبون کسیرون کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا یہ اللہ کا قائدہ ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں ایک ذابطہ یہ بتایا گیا کہ دعوت کا کام وہی کرے جسے بصیرت حاصل ہو بغیر بصیرت کے دعوت نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ان نیم حکیم قطرے جانے وہ غلط روٹ کے اوپر ڈال دے گا اس کو جب تک کہ معلوم نو کی توحید تو وہ کیا دعوت پیش کرے گا ضروری ہے کہ دعوت کی راہ میں قدم رکھنے والا آدمی بصیرت کے ساتھ قدم رکھے جس کو توحید کا علم ہو شرک کا علم ہو توحید کیا ہے مسائل کیا ہے اور معاملات کیا ہے ساری چیزوں کا علم ہو بصیرت کے ساتھ دعوت کے میدان میں قدم رکھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد لوگوں کو دعوت کے شرائط معلوم نہیں رہتے ہو دعوت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی نقصان دے بات ہے میں بھی بصیرت پر ہوں میرے اتباہ کرنے والے سبحان اللہ ہم آنا من المشرکین اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں بتائے گا کہ جتنے انبیائے آپ سے پہلے سب کے سب مرد تھے یعنی عورتیں کبھی نبی نہیں بنائی اور سب کی طرف ہم وہی کرتے رہے یعنی وہ انسان ہی تھے اور ان کی طرف ہم وہی کرتے رہے وہی کی وجہ سے ان کو سب معلومات ہوئی من احل القرآن وہ کہیں اوپر سے نہیں آئے بلکہ وہ تمہارے ہی گاؤں والوں میں سے تھے جس گاؤں میں وہ بھیجے کہ اسی گاؤں کے تھے تو زمین میں پھر کر کے دیکھو کہ انبیاء جب بھیجے گئے تو ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور پھر انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا جا کر کے دیکھو آج بہت ساری بلڈنگیں ہیں بہت سارے مکانات بیکار پڑے ہوئے ہیں بہت سارے کونے سوکھیں پڑے ہیں پہلے وہاں آبادیاں تھے وہ تمدن لوگ جمعا ساری تحزیم مٹا دی گئے سارے تمدن کا خاتمہ کر دیا گیا اور ایک بات یاد رکھئے کہ دنیا میں تو منکرین کو سزا دی ہی جاتی ہے آخرت میں تو عبدی جہنم ان کے لیے ہے ہی لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا جاتا ہے اگر دنیا میں فائدہ نہ دیا جائے تب بھی انہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہئے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے عقل مند آدمی یہ کہے گا اگر ساٹھ سالہ زندگی ملے اور اگر ہم اس کو خراب کر لیں اس کے بعد عبدی زندگی ہماری برباد ہو جائے تو یہ عقل کا تقاضی تو قطع نہیں ہے یہ عقل مندی نہیں ہے عقل مندی یہی ہے کہ ساٹھ پیسٹھ سال کی ایسی سال کی جو زندگی ملے اس کو ہم کھیتی سمجھ کر کے آخرت کیلئے پوری تیاری کر لیں حَتَّى اِذَا سْتَيَسَى رُسُلُ وَزُنَّهُمْ أَنْهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاهُنُسْنَا فَمُجِّيَ مَنَّشَا وَلَا يُرَدُونَ عَلِبَا بَاسُنَانِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ وہ ذابطہ بتایا گیا کہ مومنین کو بچا لیا گیا اور مقذبین کو تباہ کر دیا گیا اللہ فرما رہا ہے کہ داستانیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے بیکار قسم کی فلمیں ہوتی ہیں جن سے کوئی نصیحت نہیں ملتی بقیہ الٹا اس کا اثر ہوتا ہے باس باس فلموں میں کتنا وائلنس ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ایسی فلموں کے اوپر قدرہ لگائی جائے مقضح حکومت کی طرف سے کتنا وائلنس ہے تو ہمارے دیش کے لئے بھی انتہائی ہانی کارک باس باس فلموں میں کتنا وائلنس ہوتا ہے کتنا تشدد ہوتا ہے اور اسلام تشدد کو پسند نہیں کرتا ہنسا کو قطع پسند نہیں کرتا اور باس باس فلمیں اتنی رومانی ہوتی ہیں جس سے جنسی حیجان کی وجہ سے آدمی ریپنگ کے راستے پر نجانے کن کن غلط راستوں کے اوپر چل نکلتا ہے تو باس داستانیں ایسی ہوتی ہیں جن سے نقصان ہوتا ہے قرآن حکم بولتا ہے ہم جو قصہ بیان کرتے ہیں یہ علی الالباب کے لئے عبرت ہوتا ہے قرآن بولتا ہے کہ میرے قصے میں اور دنیا کے بیان کے قصے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے میرے رب تو نے جو بات کہی ہے بلکل سو پرسند نہیں بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکوں تیری اس قصے کے اندر تو عبرت ہی عبرت ہے لیکن عبرت وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو جن کے پاس دماغ ہو جن کے پاس جن کی کھوپڑی وہ سفید چیز ہو جسے بھیجا کہتے ہیں ان کے لوگوں کے لئے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ میں نے یہ جملہ اس وجہ سے کہا لُب کہتے بھیجے کو اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ ان اس کہانی کے اندر اس داستان کے اندر انہیں لوگوں کے لئے عبرت ہے جن کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہوتی ہے جس کو بھیجا کہا جاتا ہے بعض لوگ اس بھیجے کا مضاک اڑھاتے ہیں بولتے ہیں وہ تو پندرہ بیس روپیہ کلو قصائی کیا ملتا ہے یہ غلط ہے سب لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ يَا خَلْمَنُّكْ لِعِبْرَتْ ہے مَا کَانَ حَدِیْفَنْ يُفْتَارَ یہ خود ساختہ بات نہیں ہے کہ گھڑی گئی ہو وَلَكِنْ تَصْدِيقَ اللَّهِ بَيْنَ اَدَئِ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ قصے موجود ہیں مگر بکھرے ہوئے انداز میں مرتب انداز میں اور ایک حسین انداز میں جو ہم نے بیان کیا ہے یہ اور کہیں نہیں ملے گا وَتَفْصِيْلَكُلْ لِشَيْ یہ کتاب قرآن حکمس میں ہر چیز کی تفصیل ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ کوئی پوچھے کہ قرآن کے اندر یہ کہاں ہے میرا گھر کی در ہے بتائیے اورنگاباد میں میرا گھر کی در ہے اگر قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے وَتَفْصِيْلَكُلْ لِشَيْ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دین کے جتنی بنیادی باتیں ہیں ضروریات دین پوری ضروریات دین کو بیان کر دیا گیا سلسلے میں قرآن خود کفیل ہے وَهُدَوْ وَرَحْمَ لِقُمْ يُمِنُونَ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے رحمت ہے یہ رہا سورہ یوسف کا خلاصہ اپنے علم کے مطابق میں نے کیا مجھے احساس ہے کہ میں کما حق کہو اس صورت کی تفسیر نہیں کر سکا اور قرآن حکیم کے مطالعے کے وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ علم کا ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور میں حیرت زدہ ششدر حیران سمندر کی کنارے کھڑا ہوں اور اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے اس کتاب کو سامنے رکھنے کے بعد در حقیقت اسی وجہ سے اس کتاب کو علم کہا گیا ہے در حقیقت یہی علم ہے اسی کو حقیقی علم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور سچے عمل کی توقیق عطا فرمائے وَآخرُ دعوانا الحمدللہ رب العالمين دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تقفلنا و ترحمنا لنکونا نمر الخاصلی اے اللہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اے اللہ کہنے والے کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سننے والے کو اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا اے اللہ ہمیں اپنے دیش کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے سماج کے لیے نفع بخش بنا ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہماری ادا سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم سب کے لیے خیر کا باعث بنیں اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر زندہ رہیں اے اللہ موت دے تو مسلمان بنا کر موت دے مومن بنا کر کے موت دے اے اللہ جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری ماں اور بہنیں جو تکلیف اٹھا کر کے تیرا کلام سننے کے لیے تیرے کلام کی تفسیر سننے کے لیے آئی ہیں اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما اے اللہ ان کو کوئی پریشانی ہے تو اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی جائز تمناوں جائز آرزوں کو پوری فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے تیرے کلام کی اس تفسیر کے لئے محنتیں کی ہیں اپنا وقت دیا ہے اے اللہ ان کو تُو ہمیشہ ہارا بھرا رکھ اے اللہ ان کو تُو ہمیشہ ہارا بھرا رکھ اے اللہ تیرے کلام کے حوالے سے تیرے کلام کے واسطے سے لوگ جھڑے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اپنے رسول کی محبت ڈال دے اپنے اس کلام کی محبت ڈال دے ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام سے جھڑیں تیرے کلام سے محبت کریں تیرے کلام میں غور کریں اے اللہ مرنے کے بعد جنت عطا فرما اے اللہ قبر کی وحشتوں سے بچا اے اللہ قبر کی پریشانیوں سے بچا منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات آسان فرما میدان محشر میں زلت اور رسوائی سے بچانا اے اللہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما اے اللہ میدان محشر میں نام اعمال دعائے ہاتھ میں دیا جائے توفیق عطا فرما اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ دوزق سے محفوظ فرما اے اللہ